عذاب دوستو میں ہوں وقاس عزیز اور ایف جی اچھے کے حوالے سے آج انتہائی اہم ہم نے وی لاغ کیا تھا ایف بارہ جی بارہ کے حوالے سے جیسے ہی وہ ہمارا وی لاغ آنے اور ہوتا گیا تو ایک نئی جو حرام خوری ایف جی اچھے کی وہ سامنے آگئی ہے اور میں حیران ہوں سیکرٹری شہزاد خان بنگش صاحب کی مجرمانہ خاموشی پہ اس کے ساتھ ساتھ اشفاق گھومن صاحب بھی خاموش ہیں وفاقی وزیر ریاض حسین پیرزادہ صاحب تو بے بست دکھائی دے رہے ہیں معذرت کے ساتھ وقاس بلوچ جس کو عرف عام میں وقاس کانا کے نام سے جاتا جاتا ہے وہ کرپشن کا ماسٹر مائنڈ ہے میں بسیکلی وہ کنجی ڈھونڈ رہا تھا ایف جی اچھے میں کیونکہ یہ حرام خوروں کی جنت ہے تو وہ اس جنت کا جو دربان ہے وہ وقاس بلوچ ہے جی چودہ میں جو ایوارڈ ہوا اس میں کروڑوں کی کرپشن ہوئی اور یہ ڈی سی رانہ منیر کا فرنٹ مین تھا اور ایکٹنگ چارج اسے دیا گیا اور اسسسٹنٹ کے طور پر پروموٹ کیا گیا اس کو ڈیپٹی اسسسٹنٹ ڈیریکٹر کا عوضہ کسی بھی قانون کے تحت نہیں دیا جا سکتا اس کی پروموشن جو ہے وہ ایکٹنگ چارج کی طور پر ہوئی جب یہ ساری چیزیں سامنے آتی ہیں تو پھر یہ میں سوچنے پر مجبور ہوتا ہوں کہ کیوں ایک کانے دجال کو مسلسل جو ہے وہ پروموٹ کیا جا رہا ہے کیا جا رہا ہے کیا جا رہا ہے اور جب ہم اسے ملتے ہیں تو وہ اپنے بچوں کی قسمیں کھا کے مطلب یہ کیسے ظالم درندے ہیں بھیڑی ہیں یہ لوگ کہ انہ اپنے بچوں پر بھی ریم نہیں آتا اور یہ ان کی جھوٹی قسمیں کھا کے کہتے ہیں کہ یہ کسی چیز میں انوالو نہیں ہے یہ پر کنال ایک لاکھ روپیہ رشوت لیتا ہے اور واؤچر بناتا ہے اور ایک پیر صاحب ہے وہ پیر صاحب کون ہے میں نے تھوڑا سا آج حوالہ بھی دیا تھا اگلے وی لاغز میں میں ان کی سارے کرتوت اور اس پیر فرتوت کو میں بینکاب کروں گا اور یہ جتنا بڑا مافیا ہے اقرار الحسن نے ایک پیر کے ساتھ جو کیا یہ میرے خیال سے اس سے زیادہ ہوگا اس پی رہا ہے اور جو اس نے حرام خوریاں اور انت مچائی ہوئی ہیں ریاست کے اندر ریاست اس پیر نے بنائی ہوئی ہے اس پیر نے جو ہے وہ معصوم اور نہتے لوگوں پر جو ظلم کیے ہوئے ہیں یہ آئندہ آگے چل کے اس کے چمچے کڑچے گرگے کنٹوٹے وہ ساری میں نے اس کی چین نکال لی ہے جہاں جہاں پہ اس کے جو جو معاملات بیٹھے ہوئے ہیں اس پیر کو تو میں اب صحیح کر کے ملوں گا انشاءاللہ تعالی آئندہ آنے والے دنوں میں اس پیر صاحب کی کوششوں سے اس کو یہ سارا نواز جا رہا ہے ایف بارہ میں یہ بنیادی طور پر اس کانے دجال کا کام جو ہے وہ یہ نشان اور انگوٹے لگواتا ہے جمیل احمد جمیل جو خود ایک انتہائی کرپٹ اور حرام خور آدمی ہیں اس کو یہ فرنٹ مین مل گیا ہے جو کرپشن کا گروہ ہے کرپشن کے راستے بتاتا ہے اور خود بھی روزانہ لاکھوں پر کماتا ہے اور جمیل احمد جمیل کو بھی کپا کے دیتا ہے اس سے پہلے یہ رانہ مرین جو ڈی سی لینڈ تھا اس کو بھی کما کر دیتا تھا ہم نے آج اس پر پروگ کیا اور آج اس کو نواز دیا گیا سیکٹری صاحب کیوں نہیں نوٹس لے رہے گھومن صاحب کیوں نہیں نوٹس لے رہے مطلب محسن ظلفکار فیض سیال کے خلاب بھی غیر قانونی آرڈرز جو پاس کیے گئے ہیں اس پر ان غیر قانونی آرڈرز پر بھی ایکشن لیا جائے سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ چاہے وہ شیخ غلام فرید ہے چاہے یہ کانا دجال ہے ان سب میں ایک ہی چیز مشترک ہے کہ یہ ظالم ہیں درندے ہیں بھیڑی ہیں اور ان کا جو شیطان سرغنہ ہے پیر وہ اب کھل کر سامنے آ گیا ہے اور آج دوسرا ویلاگ ہے جس میں اس پیر کا ذکر خیر ہو رہا ہے آئندہ آنے والے دنوں میں میں اس پیر کو بھی ایکسپوز کروں گا اور اس پیر کو یہ جو ان لوگوں نے جھوٹے سارے دیئے ہوئے ہیں کہ کچھ نہیں ہو سکتا ان ویلاگ سے ان ڈیٹیل سے تو پیر صاحب انشاءاللہ تعالی ہر فیرون را موسیٰ اور ہر یزید کے لیے ایک حسین ہوتا ہے مجھے حیرت ہے کہ آپ حسینی گھرانے سے ہوتے ہوئے یزید کیسے ہیں اب نہ خیال رکھ اس ویڈیو لنک کو زیادہ زیادہ شیئر کیجئے گا خدا حافظ